سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کریں پریشانیوں کی بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے ہماری تنگ دستی کی بے روزگاری کی بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے ایک بزر کے پاس کوئی آیا بے اولادی کا مسئلہ لے کے آپ نے کہا جاؤ استقفار کرو ایک بندہ آیا بے روزگاری کا مسئلہ لے کے آپ نے کہا جاؤ استقفار کرو کسرہ بندہ آیا کوئی اور مسئلہ لے کے بیماری کا آپ نے کہا جاؤ استقفار کرو چوتھا بندہ کوئی اور مسئلہ لے کر کہا جاؤ کس رس سے استقفار کرو ایک بندہ پاس ہی بڑھا ہوتا ہے کہا حضرت مرز تو الگ الگ ہے دوائی ایک ہی کوئی بیمار کوئی بیولاد کوئی بیروزگار سب کے مرز الگ دوائی آپ نے ایک ہی بی بھی کہ استقفار کرو تو انہوں نے فرمایا کہ اصل ایکچول پرابلم پتہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مسائل آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن پر گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے رب مسائل ان پر ڈالتا ہے گناہگاروں پر مسائل ان کی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں کسی طرح گناہوں کی نحوست اس پر تاری ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے قصص استقفار کرنی ہے رب کی بارکاہ میں توبہ کرنی ہے ہم توبہ کریں گے نا سچے دل سے گناہوں سے ہماری زندگیوں میں بیسے ہی سکون آ جائے گا دل میں سکون آ جائے گا امام گزالی اللہ الرحمن نے لکھا ہے کہا کہ جب مجھ سے بہت اہم بات کرنے لگوں اتنی اہم بات ہے یہ کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں ہر ایک خود فیل کر سکتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہی ہے گیبت کرنا بھی گناہ ہی ہے یہ کوئی گناہ ہے جنہیں ہم شمار ہی نہیں کرتے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہی ہے بزرگ کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو میں اس گناہ کا اثر اپنی سواری پر دیکھتا ہوں اس دور کے سواری جانور تھا سواری پر دیکھتا ہوں کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ جب آپ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا آپ کوئی روٹین لائف میں گناہ کر لیتے ہیں تو اس گناہ کا اثر کہیں نہ کہیں جاتا ہے گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے جوگ پہ مسئلے آ جائیں گے روزگار متاثر ہوگا دس مسائل پیدا ہو جائیں گے ڈپریشن میں چلے آئیں گے ذہنی ٹینشن ہوگی دل بے چین ہوگا کیفیت بدل گئی طبیعت خراب یہ کیوں ہے کہ آپ کے گناہوں کا اثر ہیں میرے گناہوں کا اثر ہیں ہم پر حضرت فرمانے گناہ کا اثر میں اپنی سواری پر بھی دیکھتا ہوں اپنی ذات تو دور مجھ سے جڑی میری سواری پر بھی وہ اثر آ رہا ہے گناہ کی مجھے تو ہم جب گناہوں میں جائیں گے گناہوں میں رہیں گے گناہ کریں گے شب و روز گناہ کریں گے نمازیں قضاء کریں گے فوش کلامی کریں گے گناہوں کی بری زندگی گزاریں گے تو ہمارے ہی زندگی میں مسائل پر انڈرسٹورڈ ہے لازمی ہے مسائل تو آنے بے روزگاری بے اولادی دس مسائل سر پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن ایک وہ بندہ ہو جو رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی اپنی جوانی اپنی صلاحیت اپنے مال ہر چیز کا خودہ کر دیں پیش کر دیں اے رب یہ میری جوانی میری زندگی میری صلاحیت میرا مال تو اپنے فضل سے قبول کریں اس طرح سے بندہ جئے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور سچے دل سے توبہ کریں یقین مانیں یہ توبہ کرے گا نا یہ خود محسوس کرے گا کہ جیسے دل بھی ہلکا ہو گیا آج زندگی بھی ہلکی ہو گئی سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے تو زندگی کو اس نہج پہ اس طریقے سے گزارے